انشینٹ میگرز برائیڈ کے ابھی تک دو اپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ ایلیاس نے ہم کا ایک میجیشن ہاتوری چیزے نام کی ایک لڑکی کو اپنی اپرینٹس یعنی کہ اپنی پپی بنا کر لے آتا ہے پچاس کروڑ میں اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہاتوری چیزے کو ایلیاس کافی پسند کرنے لگتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مطمئن ہے کہ اپرینٹس کے طور پر لایات ہوتا پر اب میں تم سے ایک شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ دونوں آئس لینڈ پر جاتے ہیں جہاں پر ہاتوری چیزے کو ایک ڈریکن گٹنائپ کر لیتا ہے ایلیاس کے ہی سامنے سو اب بگن کرتے ہیں دی اینشینٹ میگرز برائیڈ کا اپیسوڈ نمبر تھری اپیسوڈ کی شوات بلکل وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر لاشٹ اپیسوڈ اینڈ ہوا تھا جہاں پر چیزے کو اٹھا لیا گیا تھا ایک ڈریکن کے ذریعہ اور اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہے اور وہ چیزے سے کہتا ہے کہ وہ دیکھو دوسری طرف وہاں پر ڈریکنز کا آخری بچا ہوا قبیلہ ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ ڈریکن چیزے کو چھوڑ جاتا ہے پانی میں جیسے ہی پانی میں وہ ڈوب رہی ہوتی ہے بٹو پھر پانی میں سے نکل کے آتی ہے اور جیسے وہ باہر نکل کے آتی ہے تو چیزے کے سامنے کافی پرانا اور کافی بوڑا سا ڈریکن نظر آتا ہے جو کہتا ہے چیزے سے کہ تم ایک میج ہو تمہارے اندر سے ایک میج کی گند آ رہی ہے اور تمہارے اوپر سے بہار کے فولوں پتیوں پہاڑوں کی گند آ رہی ہے پھر ایلیاز بھی وہاں پر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ آدمی جس نے چیزے کو گڈنپ کیا تھا وہ کہتا ہے اس بار تو کافی جلدی آ گئے پہلے ہمیشہ لیٹ آتے تھے جس کے بعد وہ ایلیاز کہتا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آگے تو ان لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑو گے نہیں تو اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو ہماری عادت ہے پر تم اب کافی بڑوں کی طرح پیش آنے لگے ہو جو کہ کل تک ایک بچے جیسا تھا پھر ایلیاز چیزے سے کہتا ہے کہ یہ لینڈین ہے یہ بھی ایک میری طرح ہی ایک میج ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈریکنز کے قبیلی کا کیئر ٹیکر بھی ہے کیئر ٹیکر یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈریکنز کے زبستی کو عام انسانوں کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے کے بعد لینڈین اور ایلیاز دونوں بات کرتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے ہیں لینڈین چیزے سے یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ تم تھوڑی دیر ان ڈریکنز کے ساتھ کھیل لو اتنے میں ایلیاز سے کچھ بات کر لیتا ہوں تھوڑی دیر ان ڈریکنز کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد جب وہ بچے سو جاتے ہیں تو چیزے اسے ایک بولی ڈریکن کے پاس جاتی ہے وہ جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے پنک ہیں وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ اڑ سکتا ہوگا پر فیلحال اس کے پنک کافی ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ڈریکن جاگ جاتا ہے اور اسے بتانے لگتا ہے کہ میں مر رہا ہوں میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میں مرنے والا ہوں کچھ ہی ٹائم میں اور مرتے مرتے میں یہاں پر اپنے آپ پر ایک پیڑ میں بدل لوں گا اور ہر ڈریکن ایسا ہی کرتا ہے یعنی کہ سارے کے سارے ڈریکنز جو بھی مرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک پیڑ میں بدل لیتے ہیں پہاڑ چٹانوں میں بدل لیتے ہیں اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اگر ایلیاز تم سے نہ ملا ہوتا تو مجھے یقین ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آخر اسے کسے اپنا اپرینٹس بنانا چاہیے اس کے بعد وہ بولہ ڈریکن چیزے سے کہتا ہے دیکھو میں اس وقت اڑتو نہیں سکتا میری حالت کافی بوری ہو چکی ہے پر میں چاہوں تو تمہیں اپنے دماغ کے ذریعے اپنے دماغ کی شکتیوں کے ذریعے تمہیں ایک اڑنے کا احساس دلا سکتا ہوں اس کے بعد چیزے اپنا سر لگا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی اور وہ ڈریکن اپنے سپنوں میں چیزے کو اڑنے کا محسوس کرانے لگتا ہے اس کے بعد تب ہی سائیڈ میں لینڈن اور ایلیاز بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں لینڈن ایلیاز سے کہتا ہے کہ آخری ڈریکنز ہے پرانے والے ڈریکنز میں سے اور یہ بھی اب مر رہا ہے ڈریکنز کا حال بھی بالکل میجز کی طرح ہے دونوں ولکت ہوتے جا رہے ہیں اس وقت چیزے کے اندر کافی زیادہ پاورس ہیں سلیک کوئین بھی ہونے کی وجہ سے پر اگر تم نے اسے اپنی پاورس کنٹرول کرنا نہیں سکھایا تو تمہیں پتا ہے نہ کہ وہ تین سال سے بھی کم وقت میں مر جائے گی جس کے بعد کہتا ہے ایلیاز کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ پتا ہے چیزے اس وقت ایک میز بننے کے راستے پر ہیں میں اسے میز بنانا چاہتا ہوں اور وہ خود بھی اس چیز کے لئے تیار ہے اور اگر ایسا ہوا اور وہ ایک میز بنتی ہے تو وہ آخری پیڑی ہوگی میز اس کی جہاں لینڈن یہ بھی کہتا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ سلے بیگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے لئے یہ بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے تمہیں اس کا کافی اچھے سے خیال رکھنا ہوگا اور دھیان رکھنا ہوگا کہ تمہیں اس اپنے سے دور نہ جانے دو جس پہ علیہاس کہتا ہے کہ میں نے اس کے لئے کافی اچھی خاصی قیمت دی اور بڑی محنت سے اسے حاصل کیا ہے تو میں اسے اس لئے آسانی سے کسی کو بھی اسے لے جانے نہیں دوں گا جس کے بعد جیسے ہی چیزیں کی آنکھیں کھلتی ہیں تب ہی اس پرانے ڈریکن کے اندر سے اس کے پورے شریع کے اوپر ایک بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے جو کی اگنا شروع ہو جاتا اور فیلنا شروع ہوتا چیزیں کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ ڈریکن بتاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے لینڈن نے میرے اندر ایک بیج لگایا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے اوپر جو پیڑ آئے گا اس کے اوپر فول آئیں گے اور میں خوش ہوں کہ میں نے آخری پل اپنے تمہارے ساتھ بتائے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک میز ہونا تمہیں ایک جادو کی چھڑی کی ضرورت پڑے گی تو جب بھی تمہیں اس کی ضرورت پڑے تو میری ٹہنیوں سے وہ بنا لینا چلتا ہوں میز الویدہ اس کے بعد ایلیاز چیزے سے کہتا چلو چیزے گھر چلتے ہیں اور یہیں پہ ہمارا The Ancient Megas Bride کا اپیسوڈ نمبر تین بلکل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اور بھی اپیسوڈ چاہیئے تو چاہوں کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کی نیچے کمنٹ ڈالو اور بتاؤ کہ ہاں اور بھی ہمیں اپیسوڈ جس کے چاہیئے تو تب تک کے لئے سائو نارا ملتے ہیں in the next اپیسوڈ